ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام سوال یہ کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آپ اس وقت جو بہت اہم ایشو ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل اور اس کے سلسلے میں ایک اسپیشل کوٹ بھی بنا دی گئی ہے ان کے وقلا کا یہ بیان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف ہیں اس لیے ان کا یہ اسپیشل کوٹ ان کا یہ ٹرائل نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ کے آرمی کوٹ کر سکتے ہیں ملٹری کوٹ کر سکتی ہے یہ باتیں ہم سنتے آ رہے تھے اور یہ باتیں بہت زور دے کے کہی جاری تھی ان کے وقلا کے طرف سے اور یہ کیوں آرمی کوٹ کر سکتا ہے ملٹری کوٹ کر سکتا ہے اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی رولز یا ایکٹ ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت یہ بات صحیح ہو آج ہم وہ چیز آن ایر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہت اہم گیسٹ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ پورا کا پورا ایک ایکٹ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت پرویز مشرف کا ٹرائل یہ اسپیشل کوٹ نہیں کر سکتی ہے اور یہ جوریڈکشنز جو ہے وہ صرف اور صرف آرمی ایکٹ کی ہے آرمی ملٹری کوٹ کی ہے اور پھر چیف آرمی سٹاف کیا فیصلہ کرتا ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے ہم چند باتیں آپ کو دکھائیں گے وہ ایکٹ دکھائیں گے اور پھر تفصیل سے جو ہمارے گیسٹ ہیں آج ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر آوان صاحب فارمر فیڈل لاو منسٹر ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ کے بہت ایکسپرٹ وکیل ہیں اور پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ٹرائل کورٹ کے وکیل ہیں اور بابر آوان صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کے بہت کیسز وزیراعظم صدر بے نظیر اور بہت سائے لوگوں کے کالا باغن سب کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے تو اس لئے ہم نے بابر آوان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے میں سب سے پہلے وہ آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں وہ ڈاکومنٹ جس کے تحت یہ سپیشل کورٹ کے بجائے سے ملٹری کورٹ کو کرنا ہے اور وہ ہے پاکستان آرمی ایمنڈمنٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سیون ایکٹ ٹن آرمی ایمنڈمنٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سیونٹ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے لکھتے پھر ہم نیچے آتے ہیں اور وہاں لکھا ہے و 한다 ایک رہے میں وہاں لکھا ہے اور اس کے بارے میں بھیتے ہیں اس میں جو امپورٹنڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمز آرڈینٹ 1965 اس کے بعد ہے ایکسپلوسیف سبسٹنس ایکٹ 1908 اس کے بعد ہے دیفنس پاکستان آرڈینٹس 1971 اور اینی رول میڈ دیر انڈر آف اور دہ ہائی ٹریزن پنشمن ایکٹ 1973 یہ شامل کیا گیا کہ ہائی ٹریزن ایکٹ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے جو یہ ایمینڈمنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم یہ پورا پراغراف کے بعد ہم آگے جائیں گے اور اس میں آفٹر کلاوز دی ایمنڈی ایمنڈی ایز آفر سیڈ the falling new clause shall be inserted namely پھر یہ ڈی ڈی ہے person not otherwise subject to this act who are accused having done any act with intent to impair the efficiency or impeded the working of or to cause damage to اس کے بعد اور بہت ساری باتیں نیچے آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے اور وہ جو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ جو بہت important ہے وہ یہ ہے کہ certain offensive offenses exclusively tribal tribal by a court marshal notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure 1898 the Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being enforced the offense mentioned in paragraph third of clause d and clause dd of subsection 1 of section 2 of the said act shall be triable exclusively by a court marshal held there under اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹن ہے اور وہ یہ ہے کہ provided that an officer authorized in this behalf by the chief of the army staff may by order in writing transfer any such case for trial to any court or tribunal of competent jurisdictions یہ چیزیں ہیں یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی ہائی ٹریزن کیس ہے اس کو بھی اگر کسی اور court میں جانا ہے تو وہ prime minister کی jurisdiction نہیں ہے وہ army chief کی jurisdiction ہے اب میں مائک دیتا ہوں جناب آہ بابر آوان صاحب کو کہ بابر آوان صاحب کیا کہتے ہیں اس act کے متعلق جو یہ on air کیا گیا ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو میں پاس ٹائم نہیں ہے جو آپ بتانا چاہیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں آپ بھی وکیل ہوتے جا رہے ہیں بہت دنوں سے یہ بیعث مباعثہ چال رہا تھا لیکن یہ جو relevant act ہے یہ آج آپ منظر عام پہ لے کے آئے ہیں یہ پہلے ordinance کی شکل میں شہید قائد عوام ذلفقار علی بھٹو کے دور میں انیس سو ستتر کے اندر ہی آیا تھا اور پھر اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا اور تیس اپریل انیس سو ستتر کو پریزیڈن نے اس کو ایسینڈ دیا اور اس کے بعد یہ act قانون بنا اور یہ act کبھی ریپیل نہیں ہوا یہ قانون ہے اور آج تک یہ قانون ہے اور اس کے مطابق دو کام ہوئے جو پہلے ہمارے پاکستان کے قانون میں نہیں ہوئے تھے پہلا کام یہ ہوا کہ اس amendment سے پہلے جو انیس سو ستتر کے اندر آئی جو سیویلینز تھے ملٹری ٹرائل کوٹس جن کو اہم سمری ملٹری کوٹس کہتے ہیں یا کبھی جنرل فیلڈ کوٹس مارشل کہتے ہیں وہ ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ سیویلینز کو بھی ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہائٹ ٹریزن پانشمنٹس ایکٹ کو جو آپ نے اس کا سیکشن ٹو ڈبل ڈی پڑا ہے اس کے مطابق ایکسکلوسیلی ٹرائبل بائی آرمی ایکٹ انڈر آرمی ایکٹ آف نائنٹین انڈر ففٹی ٹو کر دیا گیا اس کا ایک بڑا سیدھا سا مطلب یہ ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستان میں میرے سمیت کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نہیں چاہتا کہ ہائٹ ٹریزن پانشمنٹس ایکٹ کا ٹرائل نہ ہو اور جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چھپن سے لے کے جس جس نے بھی آئین توڑا اس کو شامل کیا گیا ہے اور تیسری بات جو اس میں خاص طور پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آمنڈمنٹ ہے اس میں اس کے ذریعے سے وہ سیولینز جو ہائٹ ٹریزن پانشمنٹس ایکٹ کا کوئی جرم کرتے ہیں خواہ وہ کوئی جج ہو خواہ وہ کوئی سیاستدان ہو خواہ وہ کوئی پرائم منسٹر ہو خواہ وہ کوئی صدر ہو خواہ وہ کابینہ کا کوئی میمبر ہو تو وہ بھی اسی سلسلے میں ٹریبل ہو جائے گا ایکسکلوسیولی بائی آرمی ایکٹ اگر آرمی کا کوئی آدمی اس کے ساتھ موجود ہے اب اس کو ایک اور اینگل سے آپ دیکھئے وہ اینگل یہ ہے کہ اس وقت جو ٹریل ہو رہا ہے وہ ٹریل میں عدالت پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا لیکن ایک جنرل کامنٹ ہم کر سکتے ہیں ان گوڈ فیت اور وہ کامنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو عدالت بنی ہے اس کے اوپر مختلف وقلہ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کے اترازات ہیں اتراز نمبر ایک یہ ہے کہ اس میں کوئی اردو سپیکنگ جج کیوں نہیں دوسرا اتراز یہ ہے کہ کوئی پشتون جج کیوں نہیں ہے تیسا اتراز یہ ہے کہ کوئی بلوچ جج کیوں نہیں ہے لیکن جو سبسٹانشل بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی جج کے ٹریل کی بات آئی خواہ وہ پچھلا ریٹائرڈ جج رانہ افتخار عرف چودری افتخار ہو یا کوئی اور جج ہو تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ججوں کے ٹریل کے لیے ایکسکلوسیولی آرٹیکل 2009 کے مطابق ایک فورم سیٹ کر دیا گیا اور بلکل درست کہا جاتا ہے میں اس کا ہامی ہوں اگرچہ وہ ٹریل جو ہونا تھا 2009 کے تحت رانہ افتخار صاحب کا وہ نہیں ہو سکا لیکن اس کے باوجود دی فیکٹ ریمینز کہ وہ ٹریل وہی پہ ہو سکتا ہے اور ججوں کے ریموول اسی طرح سے ہو سکتی ہے پھر جو کراچی ہائی کورٹ بار اسو سیشن کے فیصلے کے مطابق 120 ججز جن کو کہا گیا کہ انہوں نے دوسرا اوٹھ لیا جو سیکنڈ پی سیو کی اوپر اور پہلے پی سیو والوں کو چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ اس میں رانہ افتخار صاحب آتے تھے اور دوسرے پی سیو کو انہوں نے آگے رکھے سوا سو کے قریب جج جو تھے وہ ایک ججمنٹ کے ذریعے فارق کیے گئے اور 2009 کے ریزارٹ میں نہیں گیا اور وہاں لوگوں نے درخواستیں دی کہ 2009 کا مقدمہ چلائی ہم اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت یہ ججز تھے اور جسٹس سسنات احمد کیس ہے دوسرے ججز بھی تھے انہوں نے بھی کہا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب اس وقت جو ٹریبونل بنا ہے وہ ٹریبونل بنا ہے ہائی ٹریزن پانشمنٹس ایکٹ نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی سکس کے اندر دی گی ڈیٹیلز کے مطابق ایکٹ سیونٹی تھری کا ہے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اسیملی یا تو یہ جو آرمی ایکٹ کے اندر ایک ایمینڈمنٹ آئی ہے اور 1977 کے اندر آئی ہے یا تو اس نہیں کیا جا سکتا اسے سرفے نظر نہیں کیا جا سکتا اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا we can not put it on the back burner and we can not forget it اس لیے کہ جو آرم فورسز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ہمراہی ملزم ہو تو اس کا بھی سمری بلٹری ٹریل ہوگا سمری کوٹ مارشل کے دریئے سے اور جو آرم فورسز کا اپنا کوئی آدمی ہے تو اس کا ٹریل بھی ہونا ہے ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اور میں اس پہ بڑی کھل کے آج یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس سے پہلے کسی نے نہیں کی میں نے بھی نہیں کہی وہ بات یہ ہے کہ جی ایک جنرل مشرف ہے اور ایک آرمی ہے اور آرمی ادھر ہے اور جنرل مشرف ادھر ہے اس بحث میں آپ چھوڑ دیجئے میں قوم کے سامنے ایک سیدھا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرائل ہونا ہے اس میں سے ایک تو یہ کہ کیوں بچانے کی ان ملزموں کو کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور مسلسل اسرار کیا جا رہا ہے کہ ان ملزموں کو بچنا چاہیے جنہوں نے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کو سینٹ توڑا قومی اسیملی توڑی پانچ حکومتیں توڑی وزیراعظم کو گھر بیجا وزرائی آلہ کو گھر بیجا جس سے صدیقی کے سربراہی میں سپریم کورٹا پاکستان کو گھر بیجا جنہوں نے پھر اوتھ لیا یہاں جو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی طرف جائیں سبسٹنس کی طرف جو اخبارات کے دریئے سے سب کے سامنے آ چکا ہے کہ چارج کیا بنایا گیا ہے فارمر ڈکٹیٹر کے خلاف تو چارج یہ ہے میں اب آپ کو پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب فرد جرم لگے گی تو جنرل مشرف پہ پہ یہ فرد جرم لگے گی کہ تم مشرف خان نمبردار اٹک یا آپ میاں مشرف بٹ صاحب صدر انجمنے تاجران انار کلری لاہور اور آپ نے یہ اس حیثیت میں کیا انسر بی نو جو چارج لگنا ہے وہ بزاتے خود جو چارج شیٹ تیار کی ہے فازل وکلا نے جو پیش ہو رہے ہیں سرکار کی طرف سے وہ چارج شیٹ خود یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو غلط کام بھی کیا انہوں نے جو حرکت بھی کی انہوں نے جو آئین بھی توڑا انہوں نے جو بھی ڈیموکریسی کو رول بیک کیا وہ کیا بحیثیت سی او اے ایس چیف آف آرمی سٹاف اس لیے میرا یہ لیگل اپینین ہے جو میں کھل کے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پروینشل گورنمنٹ کے نیچے کام کرنے والے ملازمین کے ٹرائل کے لیے پروینشن آف کرپشن ایکٹ موجود ہے فورٹی سیون کا جس طرح سے فیڈل گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے جو سبل سرویس کے لوگ ہیں اور شیڈیول کرائی میں جس میں سیویلینز بھی آ جاتے ہیں اس کے لیے ایف آئی ای ایکٹ نائنٹین ہنڈڈ سیونٹی فائیو موجود ہے جیجز کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے آرٹیکل ٹو دیرو نائن موجود ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے اور میں اس سے تفاق کرتا ہوں بالکل درست کہا جا رہا ہے تو پھر اس فوج کے اندر جو میکنزم آپ کا قانون دیتا ہے اس میکنزم کے مطابق فوجی اور اس کے ہمراہ جس طرح بڑا ملزم میں سمجھتا ہوں رانی افتخار صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ تین سال لے لیجے انہوں نے جنجمنٹ دی اس میں اور ان کا ٹرائل پھر اسی فوج کو جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے اس پہ قومی ادارے کی حیثیت سے ہمیں اعتبار ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ آپ سمری ٹرائل کر لیجے پھر جو ایک اور آپ نے جو سیکشن ٹو ڈبل ڈی کے بعد بتایا وہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک چیز یہ ہے کہ اس جرم کے مطابق ایکسکلوسف جوریزڈکشن دی گئی ہے کوڈ آف کرنیل پسیجر کے مطابق ٹرائل جو ہوتا ہے ہائی ٹریزن پانیشمنٹس ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوڈ آف کرنیل پسیجر کے مطابق ٹرائل ہوگا لیکن اس ٹرائل کو کہا گیا ہے notwithstanding anything contained in the code آف کرنیل پسیجر یہ ٹرائل ٹرانسفر بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو یا تو افواج کا سربراہ کرے گا آر بی چیف اور یا اس کا کوئی authorized officer کرے گا ہائی کوٹ کا جوریزڈکشن نہیں ہے سپریم کوٹ کا جوریزڈکشن نہیں ہے فردل گورنمنٹ کا جوریزڈکشن نہیں ہے پرائیم منسٹر کا جوریزڈکشن نہیں ہے پریزیڈن کا جوریزڈکشن نہیں ہے why so another million dollar question which i must raise at this juncture ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کے انتہائی ذین و فتین چیف ایڈیکٹر تھے شہید قائدہ عوام وہ نہیں چاہتے تھے کہ civil military relationships کے اوپر کبھی یہ سوال آئے کہ جناب آپ کا ہوگا تو ہم trial کریں گے تو ہمارا ہوگا تو آپ trial کریں گے اس لیے انہوں نے once for all اس بحث کو دفنا دیا یہ amendment جو ابھی آپ نے سامنے رکھیا اس کو قومی assembly سے پاس کروا کے ٹھیک ہے میں بابا راوان صاحب ابھی اس پر مزید بات کروں گا ناظرین break کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین ایک بات ہے کہ یہ ہے وہ amendment جس جو nineteen fifty two army act کو nineteen seventy seven میں یہ ایک آپ کے قانون بنا دیا گیا اور اس act کے تحت جس طریقے سے بابا راوان نے بہت detail میں بتایا اور ہم نے ہی بتایا کہ اس میں army جو ہے یہ جو بھی court ہے وہ military court اس کو trial کر سکتے اور اس میں یہ بھی لکھایا ہے کہ کس level کا ہوگا وہ captain ہوگا یا اس سے اوپر ہوگا یا major ہوگا جو trial کرے گا اور یہ بھئی جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ لکھا ہوا ہے اس طرح باور صاحب نے بتایا کہ اگر یہ کسی اور tribunal میں جانا ہے تو اس کا فیصلہ بھی army chief نے کرنا ہے تو اب اگر یہ court ہے یہ law ہے اور یہ قانون بن چکا ہے تو پھر اس قانون کی خلاف فرضی اگر ہوتی ہے تو پھر جو آئین کی خلاف فرضی کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے اور بالکل صحیح کہا فیڈرل کو فیڈرل کے حوالے سے کہ جی یہ جو provincial level پر ہوتا ہے ان کے لیے قانون ہوتا ہے وہ وہاں ڈیل ہوتے ہیں جو فیڈرل ہوتا ہے ان کا ہے even کہ میں ایک چھوڑی سی بات کر دوں اور میں نے کوٹوں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی autonomous organization ہوتی ہے اگر وہ فیڈرل سرویس tribunal میں چلی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا علاقہ ہے جہاں پر ان کے کیس کے ٹرائل ہو سکتے ہیں آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا اور کوئی فیڈرل سرویس کا کیس اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں فیڈرل سرویس tribunal میں جائیے یہ ہمارا کیس نہیں ہے وہ در جائیے پہلے تو اسی طریقے سے جب یہ کیسے اس کو مختلف مختلف جگہ ڈیل کیا جاتا ہے اور ذلفقار علی بٹو صاحب نے جس طرح بابا روان صاحب نے کہا کہ فیصلہ کر دیا تھا تو پھر یہ سپیشل کوٹ میں یہ کیس کیسے چل رہا ہے کس قانون کے تحصے چل رہا ہے اور یہ ایک بہت چھوٹی سی بات کرتا چلوں کسی کی حمایت میں نہیں بات ہے آئین اور قانون کی اگر ہم آرٹیکل سکس پڑھتے ہیں یہ کہہ دینا کہ وہ بہادر ہے اور جرنل ہے تو وہ سارا فیصلہ خود مان لے ٹھیک ہے مان لے وہ جو کچھ کہے کیا میں کل کوئی آدمی کوئی کچھ کہے گا قانون اور گواہی اور ایویڈنس اور ثبوت نہیں ہوگا وہ جو کچھ کہے تو مان لیا جائے گا نہیں تو اسی طریقے سے وہ جو کچھ بھی کہتا ہے کہہ دے لیکن آئین کیا کہہ رہا ہے اور پوری دنیا کیا دیکھ رہی تھی تین تاریخ کو تین نومبر کو اور بار اکتوبر کو کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے اور آئین کیا کہتا ہے آرٹیکلز اگر آپ آئین اور کونسٹیوشنز کی بات کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر آئین سنگل آؤٹ کرتا ہے اس شخص کو کسی کو بھی کوئی بھی ہو تو پھر آپ بھی کریں اور اگر آئین سنگل آؤٹ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی آئین توڑیں ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین کے اندر اپنی پوری ایک لاؤ ان کا ڈیویجن ہوتا ہے اور یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کو یہ بات بتائیں یہ ڈاکومنٹس دکھائیں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے اور جس طرح آرمی ملائن ہو رہی ہے جس طرح بابر آوان صاحب نے کہا کہ جب چارج لگائے جائے گا تو وہاں آرمی چیف ایکس لکھا جائے گا تو اگر ان کے پاس یہ کامپی نہیں ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں آئی ایس پی آر کو کہ دیکھیں جناب اور آرمی چیف کے حیثیت سے اب آپ کا فرض ہے کہ آپ کے آدمی نے اگر کوئی بھی غلطی کی ہے ہائی ٹریزن کیا ہو یا چھوٹی سی غلطی کی ہو وہ آپ لوگوں نے قانون کے تحت اس قانون کے تحت وہ ٹرائل کرنے کا اختیار آپ کو ہے میں آہ ایک چیز آنے کرتا ہوں آج دوبارہ اور بابر آوان صاحب سے بھی کیونکہ جب میں نے پرویز مشرف صاحب کے آہ سے انٹرویو لیتے ہوئے یہ باتیں بتائی تھی تو بہت سارے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ڈاک صاحب آپ تو ایسی بول دیتے ہیں نہ وہ آہ فیصل محمد صاحب کوئی ہیں اور نہ وہ نوائے وقت نے تو کل میں نے فیصل محمد صاحب کو بھی بلایا اور نوائے وقت کی وہ ساری کلپس اور ساری چیزیں آپ کو دکھا دی اور جو لوگ آہ میرا خیال ہے آہ یہ تو ہم تحقیق اور تصدیق کے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ نہ وہ چیزیں بولی جائیں اب یہ میں آنیر کر رہا ہوں چند باتیں اور یہ انٹرنیشنل میڈییٹر ہیں میں بابر آمان صاحب سے چاہوں گا کہ اس پہ کچھ تفسرہ کریں پہلے وہ کلپ سنتے ہیں دیکھیں جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہی دیکھیں کہ اس وقت تو بات تو کچھ آگے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان و مشرف کے خلاف جو آرٹیکل سکس کی جو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آگئی ہے اور یہ جیسے ہی پلے ہوتا ہے ہم اس کو آپ کو سنواتے ہیں دوبارہ اور بابر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں اس سے پہلے بابر صاحب یہ ذرہ سے بتائیں کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس تغاثہ جہاں پہ آ گیا میرا خیال ہے وہ ٹیک چلائیے وہ اگر شروع ہو گیا چلائیں اس کو لیکھیں جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہی دیکھیں کہ اس وقت تو بات تو کچھ آگے لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان و مشرف کے خلاف جو آرٹیکل سکس کی جو کلاس یا انہوں نے جو اس میں لگایا گیا ہے اس کے دو کو وہ نظرانداز کر رہے ہیں کیونکہ دو کو نظرانداز کرنا ہی اس بات کی بنیادی بنیاد ظاہر کر دیتی ہے کہ مشرف کے خلاف جو ہے اور جو مقدمہ ہے وہ بنیادی طرح تاثر کی بنیاد سے کیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں بات اور میں بتا دوں کہ ابھی کچھ دن قبل میں اس کی تقصیر میں بھی آنگا ہے لیکن ابھی ایک جو تھوڑے دن قبل جب نفات شریف صاحب کی حکومت آرین کے بعد جو مشرف صاحب کو یہاں گردار کیا گیا تو ایک بھارتی صاحب نے اذرائے تنز یہ کہا کہ ہندوستان کا موہ توڑنے والوں کے لیے پاکستان کی عدیہ ہی کافی ہے دفتر صاحب یہ بہت بڑا تماشا میں سمجھتا ہوں ہمارے موہن کے اوپر ہے یہ ہماری پوری قوم اور عدیہ کو سوچنا چاہی تھا یہ بات کسی کے کی گئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ہندوستان میں بیٹھ کر جب پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کی تو انہوں نے ہندوستان کا موہ توڑنے کی بات کی تھی تو ایچی صورت کے اندر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے صرف اور صرف ہندوستان کو قریب ہندوستان کے قریب جانے کے لیے ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات جو ہے کر رہا ہے جس پر کہ یہ بات اب وہ جو ہے ڈھکی چھوٹی نہیں ہے جس کے حوالے سے میں نے کہا اب رہ جاتی ہے بات پاکستان سے دوستی کی تو ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کے علاقے میں اس کی بالا درستی کو قبول کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر سے پہلو تحیی کی جائے جو کہ پاکستان کے دفاع اور فوجی نظریہ سے انتہائی اہمیت سے حامل بھی ہے جیری وجہ ہے کہ پرمیز مشرف کی آمد کو بھارت کے سابقہ کمانڈرن چیف کی ہندوستان کے لیے سب سے بڑا تھیٹ خرار دیا اور موجودہ حکومت سے بھارت کی جانے سے بیک چینل پر یہ خواہش رہی کی گئی اگر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہندوستان کو پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک آنٹیبیلٹی دکھائی جائے اور اس کے بعد جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں بیک چینل پر یہ بات آپ بھارت کی مجیرہ فارڈیس سلمان کنشید کے بیان سے بھی ثابت کر سکتے ہیں جو کہ غالباً انہیں آفکارڈری بھیجیا اس کے بعد بھارت کی جانے سے موجودہ حکومت میں بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بار پاکستانی فوج پر کلتر کنسید بھی جیدے ان دو آمی کے بعد تو ہونا تو یہ چاہی تھا کہ موجودہ حکومت بھارت سے شدید انتجاج کر دی مگر اس کے بارکس ہوا اور بیک چینل پر یہ پیغام دیا کہ بھارت فکر نہ کریں ہم فوج کو نقیل ڈال دیں گے اس کے بارکس پرویز مشرف کو ہم گرفتار کر کے رداری کا مقدمہ چلانے کا اعلان ہوا تو ہندوستان کی آئندہ پر سرے اس لارانی والی پارٹی دھار کیا جنتہ پارٹی نے اس کا پھیر مقدم کیا اور بعد نے اس پھیر مقدم کا اندھار جی جی بی ترجمان رمیش شنگر پر شاکتی جانے سے کیا گیا انسٹیٹیوٹ آف پیس این کونٹیکٹ اسٹیڈیز کی دیریکٹر سباٹ شنگرن نے بھی اپنی ریپورٹ پر یہ بتایا ہے جی بابا روان صاحب یہ آپ نے سنا یہ انٹرنیشنل میڈیئیٹر ہیں فیصل محمد صاحب بہت سارے اہم چیزوں میں سالسی کا کردار ادا کیا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے کیے کیا کہیں گے آپ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت کچھ جو معلومات ہیں ان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جن سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے اضافی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس بات پر پوری طرح سے غور کیجئے گا کہ پاکستان کے خلاف جو بھارت کا ہمیشہ سے غیر دوستانہ رویہ رہا ہے ان کی موں میں بے شک وہ محورہ ہے اس کو کسی اور معنی میں نہ لیا جائے رام رام ہو لیکن ان کی بغل میں پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ چھوری ہوتی ہے اور پھر پاکستان کے آلووں سے تو ان کا جھگڑا نہیں ہے ٹماتروں سے بھی پاکستان کے ان کا جھگڑا نہیں ہے جو بیل کروس کر جاتے ہیں ہمارے بورڈر ان سے بھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا سوالی پیدا نہیں ہوتا ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو نیوکلر پاکستان کی نیوکلر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو پاکستان کے بلسٹکس کے ساتھ ہے ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو پاکستان کی کنونشنل آرمی کے ساتھ ہے جو دنیا کی پہلی دس مسلحہ افواج میں سے ایک ہیں اور میں یہ بھی کہتا چلوں قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر سوائے پاکستان کے کوئی ایسا اسلامی ملک میرا دل دکھتا ہے خون کے آنسور ہوتا ہوں میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا نے پورے منظم طریقے سے الجیر کے اندر یہ ہی کیا تیونس کے اندر انہوں نے یہ ہی کیا انہوں نے آپ دیکھ لیجے مصر کے اندر یہ ہی کیا انہوں نے عراق کے اندر یہ ہی کیا انہوں نے کذافی کے ساتھ جا کے لیبیا کے اندر بھی یہ ہی کیا آخری جگہ جہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت سیریا ہے اور جو بچتا ہے وہ پھر آپ لگا لیجئے باقی تو سیرمونیل آرمیز ہیں بینڈ بھی جانے والی فوج کو فوج نہیں کہتے فوج تو وہ ہوتی ہے جو کنورشنل بہافیر کی بھی ایک بڑی طاقت ہو جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں ایک دوسرا اس کا نکتہ اس کو بھی ذرا آپ غور کیجے گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے اندر الیتگی کی تحریکیں پچیس سے زیادہ ہیں آپ تلگو دیشم سے میزو رام سے شروع کریں اور کشمیر والی تحریک کو میں الیتگی کی تحریک کبھی بھی نہیں کہتا وہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کو اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے کہ ان کے جو سب سے بڑی سٹانچ اور پشت مخالف آرمی ہے اس کے ایک فارمر سربراہ کو جو ڈکٹیٹر ہے اس کے ڈکٹیٹر کی حیثیت سے گنار ناقابل معافی ہیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق میں گلی گلی میں عدالتیں لگانے کا قائل نہیں ہو اور میں گلی گلی پھانسیوں کے بازار سے جانے کا بھی قائل نہیں ہو ایکسٹر جو ڈکٹیٹر کیلنگ کوئی بھی کرے وہ زبان کے نام پہ ہو علاقے کے نام پہ ہو فرقے کے نام کے اوپر ہو یا دشمنی کے نام پہ ہو قبیلے کے نام کے اوپر ہو صوبے کے نام کے اوپر ہو میں اس کا مخالف رہا ہوں اور مخالف رہوں گا اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں لیکن ان کے لیے اس سے بڑا اور کیا فخر کا اتمنان کا اور خوشی کا لمحہ ہو سکتا ہے کہ اس فوج کا کوئی سربراہ اس کے اوپر غداری کا چارج لگے اور آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ سے ایک گروپ ایسا موجود رہا ہے بدکسودی کے ساتھ اس کے کچھ ہامنوا قوال ان لینڈ بھی موجود ہیں جو یہ کہتے رہیں کہ یہ بدماش راغ ملک ہے اور اس کی آرمی بھی راغ آرمی ہے ان کو یہ موقع ملے گا اس کو بھی آپ تھوڑا سا چھوڑ دیجئے میں ایک قدم قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں ایک ایسی بات جس پر ابھی تک توجہ نہیں ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں آج کے آپ کے اس گفتگو کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب ایک پرائم منسٹر ہے جو کابینہ میں بیٹھا جو مشرف کی کابینہ کا حصہ جو خود اس کے دور کا وزید آزم ہے اور بڑا کریڈبل آدمی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھیک آدمی ہے میرے تو وہ دوست نے گجرات والے میں ان کو پشلی گورنمنٹ میں بھی لیا تھا میں نے ان کے ساتھ اتحاد کروایا تھا اپنی پارٹی کا مجھے چھوڑ دیجئے کیا یہ میں غلط کہنے لگا ہوں کہ اس پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ساری کابینہ مشورے میں شامل تھی جواب دیجئے قوم کے بھیاپے آپ ہی دے دیجئے یہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں درست اگر میں یہ درست کہہ رہا ہوں تو یہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اگر وہ مارشل لاغ غلط تھا جس کے اندر بارہ اکتوبر نائنٹی نائن والا بھی غلط تھا اور تین نومبر دوہزار سات والا بھی غلط تھا تو اس وقت کے ایک پرائم منسٹر اس وقت کے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن کہاں ہے تفتیش کہاں ہے تفتیشی کہاں ہے سچو کہاں ہے چالان کیوں نہیں کوئی سنتا کہ ایک وزیر آدم گلی گلی میں کھڑے ہو کے اپنے میڈیا کے سامنے قوم کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم سارے شریک تھے اس لیے نہیں سنتا کہ اس وقت کی آدھی کابینہ آج کی ہماری جمہوری کابینہ میں بیٹھتی ہے اس لیے نہیں سنتا کہ اگر اس کی باری آئی تو پھر تئیس مارچ نائنٹین انڈر فیفٹی سکس تک جائے گی اس لیے نہیں سنتا کہ بہت سارے مارشل لاغ نے بہت چاروں نے فوائد اٹھائے ہوئے ہیں اور اس لیے بھی نہیں سنتا یہ میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میربان تھے جنہوں نے میربانی کی جنہوں نے نوازش کرم کر کے ممنون کر دیا اور مشکور کر دیا اور مرہون کر دیا اپنا الیکشن ایسا جتوایا جس کو سارے کہتے ہیں کہ انفیر ہے جس کو سارے قبول بھی کرتے ہیں سارے کہتے ہیں دھاندلی ہے سارے دھاندلی کو مانتے بھی ہیں سارے کہتے ہیں ووٹوں کی گنتی غلط ہے سارے اس گنتی بے اسمبلی میں بیٹھتے بھی ہیں سارے کہتے ہیں کہ ڈی آروز اور آروز نے انصاف نہیں کیا سارے اس بے انصافی بے خاموش بھی ہیں یہ وہ وجہ ہے سب سے بڑی جس کی وجہ سے چوزن تفتیش کی جا رہی ہے اگر تفتیش آزاد ہو حکومت کا فرض ہے تفتیش کو آزادی سے جب وہ کہتے ہیں میں ان کو ماننے کے لئے تیار ہوں تو کیا اس سابق وزیراعظم کا بیان بطور ملزم یا بطور گواہ شامل نہیں ہونا چاہیے جو کھل کے قوم کے سامنے چودی شجاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے شریک تھے اور پھر جو جن کے دور میں جن کے دستخطوں سے جن کی سمری پر تین نومبر آیا بارہ اکتوبر کو تو کوئی نہیں بھول سکتا پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عدلیہ ہے اس کے لئے یہ بڑا انتحان ہوگا میں اس عدلیہ کا بطور وکیل حصہ ہوں اس نظام کا میں حصہ ہوں بینچ اور بار ایک چیز ہیں ان کا بڑا امتحان ہوگا کہ ایک پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے مارشلو لگایا پبلک فیکٹ ہے کون کو اس نظام کا گورنر بنا ایک پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے کہا کہ ہم بار بار اس کا سپورٹ کریں گے یہ پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے اس کے غیر قانونی اقدام بارہ اکتوبر کے بعد بھی اور تین نومبر کے بعد بھی حلف لیے اس کے پی سیو کے اوپر اور وزارتوں کے اوپر وہ بیٹھے اور جا کے انہوں نے پاکستان کی راج نیتی کے تاج سنگھاسن کو اپنے گلے کا ہار بنایا جناب اس فیکٹ کو چھپا کہ اگر کوئی جائے گا کوئی فیصلہ ہو کوئی چالان ہو کوئی ریپورٹ ہو کوئی چارج ہو کوئی انڈائٹمنٹ ہو کوئی بیان ہو تو اس کو مانے گا کون میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو پہلا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ہائی ٹریزن پانشمنٹس ایکٹ کے نیچے وہ قانون کے مطابق نہ ہو یا آئین کے مطابق نہ ہو یا لوگوں کی انصاف کے اوپر جو توقعات ہیں ایک پولیٹیکل جسٹس بھی ہوتا ہے وہ اور بات ہے ایک پولیٹیکل کنسیڈیریشن بھی ہوتی ہے وہ اور بات ہے ایک نظریہ ضرورت بھی ہوتا ہے وہ اور بات ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں وہ اصلی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ عوام کی عدالت میں پہلا ٹرائل اس کو مشکوک بنا کے اور کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں میں خرشید شاہ نے پہلی دفعہ ایسی بات کی ہے جو سمجھنے کے قابل ہے اس اشو کے اوپر انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں اور وہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی ہے جو کسی کو بچانا چاہتا ہے ایک آدمی کا ٹرائل کر کے بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو کس پارٹی کے لوگ گئے تھے سپریم کورٹ اب پاکستان میں زفرلی شاہ کیس اٹھا کے آپ دیکھ لیجے کس پارٹی نے جا کے کہا تھا مارشلوہ غلط ہے کس پارٹی نے کہا تھا ہماری حکومت غلط ٹوٹی اور میں ان کے تب بھی ساتھ تھا اس حد تک اور اب بھی ساتھ ہو اس حد تک کہ ان کی حکومت غلط ٹوٹی تھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی ان کے خاندان کے ساتھ بھی بڑا غلط ہوا تھا اسی طرح سے غلط ہوا تھا جس طرح ان پرائم منسٹر صاحب کے دور میں سیفر ریمان کے ذریعے شہید بی بی کے ساتھ ہوا تھا ان کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا اب سوال ایک ہی ہے کہ اگر اس کو کریڈبل قانون کے مطابق ٹرائل کو بنانا ہے تو میری جو پبلکلی میں دینا چاہتا ہوں میری لیگل اپینین ہے جو قانون پہ بیس کرتی ہے اور وہ لیگل اپینین یہ ہے کہ وہ ادارہ جس کی زمباداری آرمی ایکٹ فیفٹی ٹو کی انیس سو ستتر کے اندر ایمنڈمنٹ کر کے ایک جمہوری ترین وزیراعظم نے جمہوری ترین دور میں جمہوری ترین فرسٹ پبلکلی ون مین ون ووٹ کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے اور اگر نہیں تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جا کے آپ دیا قانون بنا دیں لیکن ایک چیز جو نہیں ہو سکتی اس وقت نہیں ہو سکے گی وہ یہ ہے کہ آرٹیکل سکس کے اندر سے سب آرٹیکل ٹو اور ٹو اے کو نہیں نکالا جا سکتا اللہ کا کرم ہے میں لاو مینیس نے تھا اس وقت اللہ کا کرم ہے ٹرانزشن آب پاور ہو رہی تھی ایک کمزور حکومت ہونے کے باوجود جس کے پاس اسیمبلی میں ہنڈرین ٹوئی فائیف سیٹس تھی اور پاکستان کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسیمبلی میں وزیراعظم بنانے کے لیے ہنڈرین ٹوئی فائیف سیٹس نہیں چاہیے ہنڈرین ٹو سیٹس چاہیے اس اسیمبلی نے متفقہ طور پر یہ آئین کے اندر ڈالا اور لفظ ڈالے کہ جو کوئی ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کوئی بھی شخص جو کوئی اس مارشل لاؤ کی حفاظت کرے گا اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمجولی بنے گا اور مارشل لاؤ کی تحفظ دے گا چھتری فرام کرے گا نظریہ ضرورت ہو یا کوئی اور نظریہ ہو وہ بھی پورے کا پورا ملزم ہے let's there be one fair trial which is the first trial of article 6 in this country چھک ہے ناظرین ایک چھوٹا سا break پھر break کے بعد واپس آتے ہیں welcome back ناظرین ناظرین آئین قانون اور اسلام میں فیصلے پسند اور ناپسند کے بنیاد پر نہیں ہو سکتے ڈکٹیٹر اور جمبوری شخص کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے مسلمان اور کافر کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے انصاف کرنا پڑے گا ورنہ ورنہ انیس سو ستتر کے بعد آج دوہزار تیرہ ہے اور دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار چودہ ہے اور دوہزار چودہ کے بعد صناب بابر عوان صاحب میں ذرا علطاف حسین صاحب کے مختصر وقت ہے میرے پاس میں ان کے جو بیان آیا ہے اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں کیا تفسرہ ہے مختصر ہے میرے پاس چار منٹ ہے صریف دیکھیں علطاف حسین صاحب کے بیان کے ساتھ تو کسی نے بھی تفاق نہیں کیا اور انہوں نے میرے خیال میں کوئی وزاعت بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں اس کے تناظر میں ایک تلخی دیکھ رہا ہوں ایک تلخی یہ ہے کہ تین چار دن سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تسلسل کے ساتھ وہ اسی ٹرائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک طرف تو جب اپنا مطلب ہو تو ہمیں خوب مفامت بھی پسند آتی ہے گفتگو بھی آتی ہے اے پی سی بھی آتی ہے ڈائلوگ بھی آتا ہے لیکن جب ایسی جگہیں جہاں سے کوئی تلخی جنم لے سکتی ہے اور جہاں سے کوئی جگڑا پیدا کیا جا سکتا ہے وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال ہوت اس وقت پتہ نہیں ہمارے سارے جو پبلک انٹریسٹ اس کو کیا ہو جاتا ہے ہماری راج نیتی کی اور حکمرانی کی اہلیت کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جو اصلی سوال ہے وہ اٹھے گا اور لازم ان اٹھے گا میں نے جس طرح اس کی طرف اشارہ دیا میں بہت کھل کے یہ بات ابھی نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اتنا پھر کہوں گا کہ جب تک لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ اس کو انصاف نہیں کہہ سکتے اور جو ایک پہلو خاص ہے انصاف کا وہ یہ ہے کہ جب انصاف ہوتا ہے تو لوگ پھر مان جاتے ہیں کہ انصاف ہوا آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ شہید بی بی نے کہا میرا الیکشن چوری ہو گیا وہ ثابت نہیں کیا جا سکا اس وقت لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ چوری ہو گیا واقعتا اب اس الیکشن کے اوپر جو سوالات اٹھے ہم نے بہت یہاں بیٹھ کے میں نے شاہین صاحبائی صاحب نے دوسرے لوگوں نے آپ نے ہم نے کہا کہ دیکھ لیجئے کپیسٹی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی اور ان کا جو طریقہ اکار ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے کسی نے نہیں مانا الیکشن کا جو ہی عمل شروع ہوا سارے کہنا شروع ہو گئے طائر القادری صاحب نے بھی کہا بلکہ طائر القادری صاحب کی بات بھی نہیں سنی گئی اور پھر کیا ہوا ایک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں طائر القادری صاحب کی باتوں کو ہی دوراتے ہیں جو جو اس وقت بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہوتے ہیں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بلند ہو کے ذاتیات سے انصاف میں ڈاکٹر صاحب چار چیزیں نہیں ہو سکتی غصہ نہیں ہو سکتا نہ غصے میں انصاف ہو سکتا ہے پارٹی بازی نہیں ہو سکتی نہ پارٹی بازی میں انصاف ہو سکتا ہے جو رانہ افتخار پہ انگلیاں اٹھی اٹھتی رہیں گی اور اٹھ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جب آپ کسی کے دوست ہو جائیں گے کسی کے دشمن ہو جائیں گے آپ کے تعلقات ہو جائیں گے پھر سوال اٹھیں گے تیسرا جو نہیں ہو سکتا وہ آئین کہتا ہے آپ کا آرٹیکل ٹینے کہتا ہے کہ جب تک ڈو کورس پورا نہیں ہوگا انصاف نہیں کیا جا سکتا شارٹ کٹ سے انصاف نہیں ہوتا جسٹس رشت جو چوتھا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے ان کو اگر یہ اختیار ملے خواب و قانونی اختیار ہو میں نہیں کہہ رہا کسی کو غیر آئی نہیں میں نہیں کہہ رہا کسی کو ناجائز میں نہیں کہہ رہا کسی کو غیر قانونی اس کے باوجود بھی اگر مخالف کے ہاتھ میں انصاف کے ترازو سے پہلے ہونے والی تحقیق ہو تفتیش ہو تفتیشی ادارے ہوں اور اپنا پروسیکیوٹر ہو تو پھر لوگ انصاف کیسے مانیں گے انصاف کو ہوتا ہوا دکھائی دینے نے تاکہ انصاف کے نظام کے اوپر لوگوں کا قانون کے اوپر پاکستان کہیں کے اوپر اور میں حتمی بات نہیں کہتا لیکن بہت حد تک اس وقت پاکستان کے لوگوں کو اس پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام کے اوپر اعتماد نہیں رہا اس لیے یہ سیلف سرور نظام ہے کچھ خاندانوں کی خدمت کر رہا ہے کچھ لوگوں کو تحفظ حرام کر رہا ہے اور کچھ لوگوں